بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنویت مانیہ میں ہشام دید اللہ برکت دے آپ کے رسک میں آپ کے کھانوں میں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے ہیلی رہیے اور خوش رہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کریں چلیے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزددار سا چٹ پٹا سا بیر سٹیم روست کہ آپ گھر میں بہت ہی بارسانی سے ریڈی کر سکتے ہیں بلکہ بازار جیسا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں بہلیکم کا مطلب ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہے چلیے دو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دیکھتے ہیں میکن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے بیپ کا گوشت ہم نے اتنے اتنے پیسز بنائے ہیں یہ ہم بنائیں گے بیپ سٹیم روست اسے ہم سٹیم کریں گے اور اس کو میں نے اچھے سے سرکا اور پانی میں مکس کر کے پانی میں مکس کر کے اچھے سے سے ڈپ کر کے گھنٹا رکھا تھا تاکہ یہ تمام پلیٹ بغیرہ اس کا اتنے چاہے یہ تمام اچھے سے ساف ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ تمام مسالے ایٹ کریں گے دھنیا پاڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاڈر ایک چمچ یہاں پہ لیس ندر کا پیس لیا ہے ایک چمچ کے قریب اس کے اوپر ہلکا سا پوٹ کلر آگیا ہے نمک حسبی ضرورت اور یہاں پہ پیپریکہ پاڈر لیا ہے ہم نے ہاف چمچ لیا ہے موٹی کٹی لال مرچ یہ بھی ہاف چمچ لیا ہے ہلدی حسبی ضرورت سرک مرچ لیا ہے ہاف چمچ اور یہ پوٹ کلر لیا ہے حسبی ضرورت یہاں پہ دہی لیا ہے تین سے چار جمچ کے قریب ہاں پہ لیمن جوس لیا ہے ہم نے دو عدد لیمن لیا اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے ہم نے لیا ایک پیارا سا بول اس کے اندر ہم شامل کریں گے دہی بسم اللہ رحمان لیمن جوس جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ رحمان ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے کے پیس کر کے ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے بسم اللہ رحمان اللہ اس کو ہم نے رس دینا ہے چھات سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ پوری رات بھی سے مرینٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ یہ مرینٹ ہوگا اپنے ہی زیادہ اس کا جو اسٹیم ہماری جو ہے اچھے سے ریٹی ہوگی اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مرینٹ ہونے کے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ ہو سکتے ہیں تو پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اسے جو اسٹیم ہماری کوکت ہی زبردست اور ہمسالہ جو ہے وہ اندر تک جیسے ہوگا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھری پاورڈر گوشت گلانے والا جو پاورڈر ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اسے جو گوشت ہے وہ اندر تک چوسی اور نرم من جاتا ہے یہ آپ کو بازار سے بہت سانی مل جائے گے پیکٹ میں بھی مل جاتا ہے اور کھلا بھی مل جاتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سے بیپ پا جو ہم نے سٹیم روست کرنا ہے وہ اچھے سے مرینیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے مسالہ جو اچھے طرح اندر تک رچ چکا ہے اب ہم اسے کریں گے روست ایک پریسر کوکر اس کے اندر ہم نے ہاپ ٹیٹر کے قریب پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کے اندر کچھ کھڑے مسالیں شامل کریں گے زیرہ لانگ لالچینی پاڈیات کا پھول چھوٹی الائچی کڑی پتہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ کپی اچھی سی خوشبو آجائیں بلکل ریسٹرن سٹائل میں جیسے شادیوں میں تیار ہوتا ہے ایسا ہی سٹیم روز ریڈی ہوگا انشاءاللہ ایک چمچ کے قریب ہم اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے یہ اس لیے کہ آپ کا جو پریسر کوکر ہوگا اس کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ ہمیں ایک سٹینڈ لیں گے اس کے اوپر ہم نے کور لگائیں گے یہاں پہ ہم نے سٹینڈ کے اوپر کور دیے لگائی اب اس کے اندر ہم ہلکے ہلکے سراخ کر لیں گے زیادہ نیز تین سے چار ہم اس کے اندر سراخ کریں گے ہم نے آم پہ بٹر پیپر لی ہے اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے بیپ جو ہم نے مرنیٹ کر کے رکھا ہوا یہ رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر سورتی کے لیے اوپر رکھیں گے لیمن باری کٹا ہوا ہدھ رکھیں گے اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آجے گا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے سوپیر تیل اوپر سے اچھے سے کور کر کے اسے سٹیم ہونے کے لیے پریسر میں رکھیں گے درمیانی آج پر اسے دس منٹ کے لیے پریسر میں لگا رہیں گے پھر آپ کو اپن کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا بیپ سٹیم روز جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چیک کیا تھا ماشاءاللہ بہت ہی نرم اب ہم اسی نکال لیں گے اور آپ کو رشاور کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ اللہ سے ہم اپنہی تمام سٹیم روز جو ہے بہت کا نکال لیں گے تمام روز نے ہم نے نکال لیا ہے اب آپ کو ہم دشاور کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ بہت نرم ماشاءاللہ ہمارا ہمارا ہی اسزے روز جھے ریڈی ہو چکے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سب راوجی ہے اندر تقیَ جوسی اور نرم اندر تک ٹیسٹ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ تمام مسالوں کا بہت زبردست آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ ایڈ کر کے بھی کھا سکتے ہیں لیمن جوس ذائقے کے لئے جبنا آپ کو پسند ہو آپ اس کے اوپر ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا لانے کے بعد